ملک شام کا رہنے والا ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے حضرت ابو بکر سے کہنے لگا ابو بکر میں ملک شام کے ایک علاقے کا رہنے والا ہوں کاروباری حالات کے وجہ سے نقصان ہوا میری کچھ مدد فرما دیجئے حضرت ابو بکر نے اسے پکڑا اور پکڑ کر کے اپنے گھر لے گئے وہ شخص کہتا ہے کہ دروازہ تو بڑا تھا لیکن جب اندر میں گیا تو چار پائی بھی نہیں تھی بیٹھنے کے لئے اب حضرت ابو بکر نے مجھے بٹھایا حال چال پوچھا اور کہنے لگے میاں تجھے بتاؤں کئی دن ہو گئے ہیں ابو بکر نے آن آج کا دانا تک نہیں کھایا ابو بکر کے بچوں نے لیکن پریشان نہ ہو میں تجھے ایک ایسے شخص کے پاس بیشتا ہوں جس کا نام حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے تو ان کے پاس چلا جا وہ شخص کہنے لگا حضرت مجھے بہت سارے پیسے چاہیے فرمایا جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے تو جا اب وہ شخص گیا حضرت عثمان تو وہ کہتا ہے کہ جب میں حضرت عثمان کے دروازے پہ گیا تو حضرت عثمان اندر بچوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اس بات پر کہ تم لوگ میٹھا ایک وقت میں ایک چیز استعمال کیا کرو نمک زیادہ استعمال یعنی چیزوں پہ لڑ رہے تھے فرمایا میرے دل میں بات آئی کہ یہ تو اپنے بچوں پہ لڑ رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں پہ تو یہ مجھے کیا دیں گے لہذا میں نے دروازہ بجایا دروازے پہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور فرمایا سلام کیا اور میں نے سلام دیا تو انہیں فوراں پتا چلا کہ یہ مسلمان ہیں اور فرمانے لگے انہوں نے ایک بات کی اور یہ بات ان کے بڑے پن کا ایک مظاہرہ تھی کہ انہوں نے فرمایا میہ میں معذرت چاہتا ہوں مجھے معاف کر دینا بچوں کو کوئی بات سمجھانی تھی تو ایک ڈیڑ منٹ میں لیٹ آیا دروازے پہ تو فرماتے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں گیا اس نے مجھے اندر بٹھایا اور اندر بٹھانے کے بعد میرے لئے کھانے کی چیزیں لائے سب سے پہلے دودھ کے اندر شید ڈالی ہوئی پھر خجوروں کا حلوہ میں نے کہا بچوں سے تو لڑ رہے تھے اب میرے لئے کئی کئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں فرماتے ہیں جب کھا پی چکے زیافت ہو چکی مہمان نوازی تو پھر پوچھا میاں کس لیے آئے ہو تو میں نے فرمایا حضرت یہ بات ہے کہ مجھے تین ہزارہ شرفیاں چاہیئے فرمایا انہوں نے آواز دی اپنے غلام کو کوئی بات کہی کر کے آیا اور اس پر سمان تھا حضرت عثمان فرمانے لگے میاں یہ میں نے تیرے بچوں کے کپڑے تیرے اور تیرے بچوں کے لئے کھانا اور چھ ہزار اشرفیاں میں نے تجھے دی ہیں تو وہ شخص کہنے لگا حضرت عثمان میں اس کو اس اونٹ کو کس طرح واپس کروں گا تو حضرت عثمان نے فرمایا اونٹ اس لیے نہیں دیا کہ تم واپس کرو میں قربان جاؤں حضرت عثمان کی سخاوت پر کہ حضرت عثمان اتنا دل کھول کر کے دیتے تھے کہ میرے اللہ نے بھی حضرت عثمان کو دل کھول کر کے دیا جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی عثمان نے اسلام کے اوپر احسان کیا اور اتنا دیا کہ دنیا حیران رہ گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا کون خرید کر کے دیا چہے جائے کہ انہی لوگوں نے پھر عثمان پر پانی بند کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دنیا میں عثمان نے مسلمانوں کو پانی پلایا قیامت کے دن عثمان جب پل سرات پر آئے گا تو عثمان کو میں حوز کوسر سے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسی سچی زندگی نصیب فرمائے موسیقی موسیقی